رنگت کی پانشالہ سے کل ایک چونکانے والے خبر سامنے آئی جہاں پہ دو سگے بھائیوں کی آپسی لڑائی کی قارن ایک بھائی کی موت ہو گئی ہے ملی جانکاری کے انصار کل شام قریب پانچ بجے رنگت کی پانشالہ میں بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی پہ جان لے وہاں حملہ کر دیا حملے سے بچنے کے لئے چھوٹے بھائی نے بھی حملہور بھائی پر اپنی سرکشہ کے لئے حملہ کیا آپسی حملے میں دونوں بھائی پھولی طرح سے گھائل ہوئے جس کے بعد انہیں اسپطال میں بھرتی کروائے گیا جہاں چھوٹے بھائی کو آگے کے علاج کے لئے پورٹ بلیئر کے جی بی پنت اسپطال جرپر کیا گیا جبکہ بڑے بھائی کا رنگت کے اسپطال میں ہی علاج کا دوران موت ہو گئے بتایا جو بتا ہے کہ چھوٹے بھائی کے دوارا اپنے بھاوی کے ساتھ باتشیت کرتے دیکھ کر بڑا بھائی بڑے بھائی کو گصہ آ گیا اور انہوں نے یہ حملہ کر دیا سوٹوں نے بتایا کہ مرتق بھائی کا پہلے سے ہی آپ راجع ریکارڈ رہا ہے اس سے پہلے بھی اپنے بھائی کی پتنی کے گلے پر دھاردار ہتیار سے حملہ کر چکا تھا اس قلابہ اس نے اپنے سوہم کی پتنی کے ساتھ بھی کئی بار مارپیٹ کی ہے حالانکہ رنگت پولیس کو دوارا اس گھٹنا کے سمبنز میں ماملہ درج کیا گیا ہے اور آگے کی کھوچ بھی کی جا رہی ہے تو پورے دیش میں سرکشتہ کی دشتی سے انڈمان نکوبارد ویب سمو کو سب سے سرکشت اسطانوں میں مانا جاتا ہے لیکن پچھلے کوئی